اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی علاوہ اچڈی ڈی وی اور میں ہوں سلیم طاہر ایک نظر دالتے ہیں آج کی نیوز پر گوجرا ویمنڈ ڈیویلٹمنٹ سوائی وزیر میڈم آشفر ریاض فتحانہ نے تحصیل ایڈ کورڈر اسپتال میں بنائے گئے ڈیک کیئر سنٹر کا افضلتہ کر دیا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں میہ زین علاوہ دین اپنی اس رپورٹ میں جی بلکل گوجرا ویمنڈ ڈیویلٹمنٹ سوائی وزیر میڈم آشفر ریاض فتحانہ نے تحصیل ایڈ کورڈر اسپتال میں بنائے گئے ڈیک کیئر سنٹر کا پیتہ کاٹ کر افضلتہ کر دیا ویمنڈ ڈیویلٹمنٹ کی جانب سے تحصیل ایڈ کورڈر اسپتال میں خواتین ڈاکٹر کی سہولت کے لیے ان کے بچوں کو ایڈیس ڈیک کیئر سنٹر میں رکھا جائے گا جس میں ایک دن سے لے کر چار سال تک کے بچوں کو رکھنے کی سہولت دی گئی ہے یہ سہولیت ہسپتال سے متعلقہ خواتین کے بچوں کے لیے بلکل فری کر دی گئی ہیں افتتا کے موقع پر میڈم آشفہ ریاض فتیانہ کے ساتھ سیکٹری وومنڈ ڈیویلپمنٹ امرین رزا سجیلہ نویڈ ڈریکٹر وومنڈ ڈیویلپمنٹ ڈیپٹی ڈسٹیک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نسیم سرور شیخ ایم ایس ڈاکٹر مسعود ورک ڈی ایم ایس ڈاکٹر صدرہ ڈی ایم ایس ڈاکٹر شہزاد اور پیرا میڈیکل سٹاپ تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تو یہاں کی خواتین جو کہ اس سے مستفید ہو رہی ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ آپ کو سکت بتائیں گی کہ سب سے بڑی بات ہے ان کو ذہنی سکون ہے تو ان کا بچہ ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور اس سے زیادہ یہ ڈے ون سے یعنی کہ ایک دن سے لے کے چار سال تکی عمر کے بچے جو کہ ابھی سکول جانے کے نہیں پہنچے ہیں اور ماں کے لیے ان کو گھروں میں چھوڑ کر آنا یہ وہاں پر سہولت ہم دے رہے ہیں حد ادارے کو جو لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں اپلائے کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جگہ ادارے نے دینے ہوتی ہے اور باقی ہم اس کو دورا سٹاپلیس کر کے دیتے ہیں ایک سال کے لیے اس کے یوٹیلٹی بل اس کے آیا اس کے جارج اور سب کی ہم تنخواہیں بھی دیتے ہیں اور ایک دن سے لے کے چار سال تکی عمر کے بچے کے لیے کلونے اور تمام جو پنجاب میں ہمارا مشن ہے کہ ہر ہسپتال میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ڈے کیر کا ہونا بہت ضروری ہے زیلہ ٹوبا ڈیکسنگ کے یہ پہلا ڈے کیر سینٹر بنایا گیا ہے جس میں تمام طرح سہولیت فراہم کر دی گئی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں زین اللہ بے دین جیو لاوہ نیوز گوجرا